یہ ایک نوجوان جین قوم کی کہانی ہے یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخص سے پانچ منٹ میں اننیس بلین ڈالر کا مالک بن گیا تھا جو ایک دن میں دنیا کے سو بڑے ارپتیوں میں شامل ہو گیا تھا یہ کون تھا میں اس طرف آؤں گا لیکن آپ پہلے اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجئے فیس بک نے دوزار چودہ میں جہن قوم سے ورسائب خریدنے کا معاہدہ کیا تھا دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب شرط لگا دی اس کا کہنا تھا وہ معاہدے پر شہر کی فلائی امارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا فیس بک نے انکار کر دیا لیکن وہ اپنی زید سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھے سودہ بڑا تھا فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی لہٰذا یہ لوگ اس کی زد کے سامنے پسپا ہو گئے یہ سنیپ میں کاغذات لے کر آئے وہ سنیپ کے ویٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آئیستہ آواز میں کہا اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیا گئے وہ اس نے ایک دستخت کیا اور وہ ایک دستخت کے بعد انیس بلین ڈالر کا مالک بن گیا وہ اٹیس سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینرز میں شامل ہو گیا ہم یہ آپ کو کہانی مزید بھی سنائیں گے لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر اس وقت یہ سرخ نشان آ رہا ہے آپ اسے ٹش کر دیجئے آپ گھنٹی کے اس نشان کو بھی انگلی سے دبا دیجئے ہمارا چینل آپ کو روز زندگی اور کامیابی کا کوئی نہ کوئی نیا نسخہ ضرور بتائے گا میں واپس جین قوم کی کہانی کی طرف آتا ہوں جین قوم یکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا خاندان غربت میں زندگی گزارا رہا تھا گرمے بجلی تھی گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا گرمی خیریت سے گزر جاتی تھی لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور ہو جاتے تھے یعنی آپ غربت کی انتہا ملائزہ کیجئے ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہیں ہوتا تھا لہٰذا یہ سردی سے پچھنے کے لیے ہمسائے کے فارم ہاؤس میں جاتے تھے بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سو جاتے تھے پھر اس غربت میں ظلم بھی شامل ہو گیا یکرین میں انیس سو بانوے میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اٹیچی کیس میں بیٹی کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آگئے کیلیفونیا ان کا نیا دیس تھا امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان تھا یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خرائط کے سہارے پل رہے تھے امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلائی سلسلہ چل رہا ہے حکومت انتہائی قریب لوگوں کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خرائط لینے پر مجبور تھے اس غربت میں جہین قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا یہ پڑھنے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی فوڈ سٹیمپس میں گزارہ مشکل ہو گیا لہٰذا جہین قوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسی شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا وہ سٹور کے فرش سے لے کر باتھروم اور باتھروم سے لے کر دروازے کھڑگیاں تک ساپ کرتا تھا وہ برسو یہ ذمہ داری نہیں بھاتا رہا وہ اٹھارہ سال کی عمر میں کمپیٹر پروگرامی کے خپ میں مطلع ہو گیا یہ شوک اسے یونیسٹی میں لے گیا تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بڑھتی ہو گیا اور اس نے نو سال یاہو میں کام کیا دوزار چار میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی یہ دوزار ساتھ میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مر گئی جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشن لذر نہ آیا اسے نوکری سے انکار ہو گیا یہ مزید دو سال یاہو میں کام کرتا رہا آپ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا اسے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا چین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ مناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو جس کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کیا جا سکے تصویریں بھی بھیجی جا سکے ڈاکومرس بھی روانہ کیا جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا اسے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر لگ گئے یہ کام کرتے رہے کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ دو سال میں ایک تلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ ایپ فروری دوہزار نو میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی یہ اپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھے اسے پوری دنیا کو جوٹ دیا جی ہاں یہ اپلیکیشن ورڈس ایپ کہلاتی ہے دنیا کے دو عرب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں یہ ایپ دنیا کا تیز سرین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے آپ ورڈس ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ تمام موبائل کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے بھی صاف بچ جائیں گے آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کرتی لیکن یہ مسلسل انکار کرتا ہے فروی دوہزار چودہ میں فیس بک بھی ورڈس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی فیس بک کی انتظامی نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہکہ لگا کر کہا یہ وہ ادارہ ہے جس سے میں دوہزار ساتھ میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا وہ دیر تک ہنستا رہا اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہان کر دی انیس بلین ڈالر میں سودا ہو گیا یہ کتنی بڑی رقم ہے آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی زخائط سے لگا لیشئے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت بارہ بلین ڈالر ہیں جبکہ جین قوم نے ایک اپنیکیشن انیس بلین ڈالر میں فروخت کی تھی جین قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی اس کا کہنا تھا میں معایدے پر فوڈ سٹیپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ نوم میں بیٹھ کر دستغط کروں گا فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی یہ لوگ یہ معایدہ اپنے دفتر یا اس کی آفس میں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ڈٹ گیا یہ سلسلہ دو مہینے تک چلتا رہا فیس بک اس کو قائل کرتی نہیں یہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ فیس بک اس کی زد کے سامنے پسپائی اختیاب کرنے پر مجبور ہو گئی تاریخ تیہ ہو گئی فیس بک کے لوگ فلاہی سینٹر پہنچے اور یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر رو رہا تھا اس سے فیس بک کو یہاں کیوں بلائیا تھا اس لیے بلائیا تھا کہ یہ وہ سینٹر تھا جس کے کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر یہ اور اس کی ماں گھنٹو فوڈ سٹیمپس کا انتظار کیا کرتے تھے یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے تھے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہتے تھے ویٹنگ روم میں بیٹھنا عذیتناک تھا لیکن اس سے بڑی عذیت کھڑکی پر بیٹھی خاتون تھے وہ خاتون ہر بار نفر سے ان کی طرف دیکھتی تھی تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے تم لوگ کچھ جعب کیوں نہیں کرتے یہ بات دونوں ماں بیٹے کے دل پر لگتی تھی لیکن یہ خاموش کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے خاتون آخر میں نے سلپ دیتی تھی ماں کاغذ پر دسخت کرتی تھی اور یہ لوگ اپنی آنکھیں ساکھ کرتے وہاں پس لیا جاتے تھے یہ برسو اس عمل سے گزرتے رہے چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا اس نے انیس بلین ڈالر کے ڈیل پر فوڈ سٹیپس کی انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دسخت کیا چیک لیا اور یہ سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا فوڈ سٹیپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھے جہاں نے انیس بلین ڈالر کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہس کر کہا فائنلی آئی گاٹھا جا اور سنٹر سے باہر لے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ بیشمار لوگوں کا مائنڈ چیچ کریں گے